اگر آپ دوستو میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں آج انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو انجینئر صاحب سائنس کے اوپر کچھ کلام فرمارے ہیں جس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے انجینئر صاحب اپنی طرف سے یہ ثابت کر رہے ہیں بابوں کا اور سائنس کا مقابلہ کر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بابے دو باتیں کرتے ہیں وہ سائنسی طور پر impossible ہیں پھر انجینئر صاحب نے اس میں کچھ ایسی باتیں کی کہ جی رسول اللہ جنہاں ہمیشہ تک میٹا فیزکس کے کینگ ہیں جو کہ مجھے کافی بات اللوجیکل محسوس ہوئی کیونکہ اس میں لوجیک کا کوئی تعلق نہیں ہے انجینئر صاحب کا کلیم ہے صرف و صرف اور میٹا فیزکس کیا ہے ابھی اس میں بارے میں بات کروں گا کہ اس کی کوئی سینس بنتی ہے اس بات کی ہے نہیں بنتی افسوس کے لئے کہنا ہم پڑتا ہے کہ کوئی سینس نہیں بنتی انجینئر صاحب بھی باقی معلمیوں کی طرح بس جو بات دل میں آتی ہے وہ کرتے جاتے ہیں وہ لوجیکل ہو یا نہ ہو کیونکہ مسئلہ وہی ہے کہ تارک جمیل صاحب بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہمارے بچارے بولے والے مسلمان بھائیوں نے کہ کون سا چیک کر لینا ہے میری باتوں وہ فیکٹ چیک تو کسی نے نہیں کرنا تو وہاں پہ پھر مجھ جیسے ملہد آتے ہیں جو کہ انجینئر صاحب کو بھی فیکٹ چیک کرتے ہیں اور انجینئر صاحب کو بہت سی باتیں بتائیں گے انجینئر صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ کوئی موت سے بے پرواہ نہیں کر سکتا تو یہ مذہب کا ایک بڑا پرانا حرب ہے کہ موت کے اوپر ہمیشہ اپنا کلیم دینا کہ اللہ دیتا ہے موت موت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی موت سے نہیں بچا سکتا کیونکہ اللہ دیتا ہے بھائی موت ایک نیچرل پروسس ہے اور انسان مرتے ہیں جانور مرتے ہیں وہ اس لئے مرتے ہیں کیونکہ یونیورس کے اندر جب بھی کوئی چیز کے اندر کوئی سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم ٹوٹتا ہے تو اس چیز نے ختم ہونا ہوتا ہے اسی چیز کو موت کہا جاتا ہے مگر میدان بحث جو ہے وہ یہ نہیں پھر ٹھیک ہے دوسری بات کہتا ہے کہ قیامت تک کسی نبی کا کوئی موجزہ ری پروڈیوس نہیں ہو سکتا سائنس ری پروڈیوس نہیں کر سکتی انجینئر صاحب سائنس ری پروڈیوس نہیں کر سکتی سائنس نے تو وہ موجزے کر دی ہیں جو کہ نبیوں کی کتابوں میں یا اللہ کی کتابوں میں کبھی لکھے ہی نہیں تھے اور باقی تو موجزے کتابوں میں لکھے ہیں وہ سائنس کے موجزوں کے سامنے کچھ نہیں ہیں میں نے پہلے بھی ایک بار بات کی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا آج بچے بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے ہوتے ہیں پیدا کیوں؟ کیونکہ کسی تیسری عورت کے رحم میں جا کے ایک اور مرد اور ایک اور عورت کا سپرم اور ایک کو فیٹلائز کرانے کے بعد زائی گوٹ رکھ دیا جاتا ہے اور وہ پیدا کرتی ہے بچہ جس کا ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے؟ آج ایک عورت کو مرد کی ضرورت نہیں ہے سپرم لے لے جا کے کہیں سے بھی کر لیتے ہیں بہتا ہے قرآن کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا قرآن کو اور اسلام کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عورت کا بھی ایگ ہوتا ہے کوئی جو رول پلے کرتا اس کے اندر اور دوسری بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنس ان کے موجز ریپروڈیوس نہیں کر سکتی اور آپ موجزوں کو ایزے حقیقت بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نے بحر قلزم کو دو ٹکڑے کیا تھا اس ویڈیو میں اس بات کا زیرو پرسنٹ ثبوت ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی گپ ہے کیونکہ میرے چینل پر دیکھ لیجئے گا ویڈیو پڑی ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر بھی اس کو ڈال دیتے ہیں کارڈ پر اینڈ پر ڈال دیں گے ابھی انفرمیشن کارڈ میں بھی ادھر ڈال دیتے ہیں کہ موسیٰ نام کا کوئی بندہ جو ہے وہ ہسٹوریکلی ثابت نہیں کیا جا سکتا وہ اگزسٹ کرتا تھا ایک لیجنڈری فگر ہے ایک جھوٹ ہے موسیٰ دوسری بات ہے کہ بہر قلزم کو دو ٹکڑے کر کے آنا یہ گپ ہے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ہم کیسے مان لے کہ یہ ہوا تھا یہ گپ ہے صرف قرآن میں اگر حضرت محمد نے ایک سنی سنائی گپ اپنے وقت کی یہودیوں اور مسیحوں سے سن کے لکھ دی تو ہم کیسے مان لے کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک یہ تیسری بات ہے پھر انجینڈری صاحب بھار بھار کہتے ہیں کہ لاتھی کو سامپ بنا دینا اور لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا تھا انجینڈری صاحب اگر ہمارے پاس ٹائم مشین ہونا اور آپ کسی ایسے بندے کو سائنسی ساز و سمان دے کے شوب دا بازی کیا پچھلی دنیا میں بھیج دیں تو حضرت محمد حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سب سے بڑا نبی ہوگا کیوں آج یہ کام سو فیصد کیا جا سکتا ہے کہ سامپ کو لاتھی بنانے کا ایک روبوٹ بنا دیا جائے اور وہ وقت پہ سامپ بنجے اور وقت پہ لاتھی بنجے آپ پرانے زمانے میں جا کے انہیں چھوڑائیں تو حضرت موسیٰ سے بڑا موجزہ کر لیں حضرت موسیٰ دیکھ کے حران پریشان ہو جائیں گے یہ کیا ہوگا دوسری بات ہے کہ حضرت موسیٰ تو کسی سے خدا کی ملاقات نہیں کر آسکتے تھے آج صرف ایک کمپیوٹر دے کے مجھے پاسٹ میں بیجنے مجھے پاسٹ میں بیجنے کمپیوٹر دے کے میں ساری دنیا کو خدا سے ملا دوں گا کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک اینیمیشن بنانی ہے جس میں خدا ان سے باتیں کر رہا ہے ایسی کی تحسی آج صرف مارویل ایونجرز کی موویز آگے ان کو پرانے زمانے میں دکھا دیں تو نیا مذہب بن جائے گا جو موجزے آج ہو رہے ہیں وہ موجزے تو پرانے سمجھ نہیں سکتے مگر مسئلہ یہ ہے کیونکہ آپ ہمیشہ صرف پرانے مذہبی مائنسیٹ ڈاغمیٹک مائنسیٹ میں رہتے ہیں اس لیے آپ کو لگتا ہے وہ بہت بڑے موجزے تھے یہ بھی سارے شوبدہ باز تھے اگر کسی نبی نے واقعی کبھی کو موجزہ کر کے دکھایا تھا نا وہ شوبدہ بازی تھی پرانے وقتوں میں مجیشنز کو پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا تھا اس لیے یہ لوگ نبی اور رسول مان جاتے تھے اللہ کے رسول اللہ کے نبی یہ کہتے تھے ہم مراج پہ ساتھویں اسمان پہ گئے ہیں فالورز اتنے جاہل ہیں کہ انہوں نے تو کوئی question ہی نہیں کرنا تو مجھے بتائیں کہ پرانے زمانے میں کیا جھوٹے موجزہ کو identify کرنے کا کوئی بات ہے میں آپ کو literally یہ بات بتا رہا ہوں انجینئر صاحب کہ پوری old testament اور new testament کے اندر جھوٹے موجزہ پکڑنے کا کیوں نہیں لکھے یہ طریقے گوھر کرنے کی ضرورت تاکہ کیوں نہیں لکھے اس کی ایک بڑی سادہ سی وجہ ہے کیونکہ وہی جھوٹے موجزے پھر لوگوں نے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں پہ بھی apply کرنے شروع کر دینے سے اور سارے نبی جھوٹے ثابت ہو جانے سے اور اگر قرآن کبھی یہ مان لیتا کہ جھوٹے موجزات بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بابوں کے سب موجزات جھوٹے ہوتے ہیں اگر قرآن کبھی یہ مان لیتا کہ جھوٹے موجزات بھی ہوتے ہیں تو ہر مسلمان کے ذہن میں آ جاتا کہ یار اگر ان کے جھوٹے ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی کے کیوں نہیں ہو سکتے اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کے بھی جھوٹے ہی ہیں نبی کون تھے نبی وہی بابا شابہ تھے جو کہ ختم نبوت کا کا کونسپٹ آنے سے پہلے دنیا میں تھے ختم نبوت کا جب ٹائم آ گیا تو پھر آپ نے کہا یار نہیں نہیں ہاں یہ بس یہ اب بابیں ہیں اب یہ نبی نہیں ہیں بس وہاں سے یہ کٹ آف پوائنٹ صرف ختم نبوت ہے اور ختم نبوت بھی کلوار کے زور پہ تھڑوں کے زور پہ زندہ جلانے کے زور پہ اس بیس کے اوپر لوگوں کے اوپر صادر کیا گیا ورنہ لوگ اس کو نہ مانتے سو فیصد بات ہے ٹھیک ہے پھر انجینئر صاحب نے وہ مثال دیں انگلیوں سے پانی کے چشمیں جازی کرنا ٹھیک ہے کوئی سمندر میں لاتھی مار کے دو نہیں پھر کہتے ہیں رسول اللہ سے میٹا فیزکس کون زیادہ جانتا ہوگا انجینئر صاحب بات ایسی کریں میٹا فیزکس انگریزی کا لفظ ہے اور ہمارے سادہ مزلمان بھائیوں پر روب ڈالنے کے لیے آپ اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکل دوسرے مولویوں کی طرح موٹے موٹے لفظ خانگنا شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ کو میٹا فیزکس کا مطلب بھی نہیں پتا تھا پہلے ہی باتیں کر لی تھی اریسٹارٹل نے اپنی کتاب میں اس سے پہلے ہی بات کر دی تھی اور سکرات اس سے پہلے ہی اپنی زبانی کلامی باتوں میں اس کی بات کر رہا تھا مگر حضرت محمد کو پھر بھی نہیں پتا تھا اس بات کا یہی تو پرابلم ہے کہ حضرت محمد وہی کچھ جانتے تھے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا اس کے علاوہ حضرت محمد کچھ نہیں جانتے تھے پھر آگے سائنس میں رسول اللہ خود بیک فٹ پہ ہیں دنیا کے کام تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو اگزیکٹلی یہ بات ہے مگر رسول اللہ اگر یہ کہتے ہیں کہ سائنس میں میں بیک فٹ پہ ہوں اور دنیا کے کام تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو پھر قرآن میں سائنسی دعوی کیوں کیے جاتے ہیں رسول اللہ نے ایسی حدیثیں کیوں کہیں ہیں جن میں رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ سورج جا کے جب شام کو غروب ہوتا ہے تو جا کے اللہ کے تخت کے نیچے سجدہ کرتا ہے بخاری کی مسلم کی حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے اور جا کے سجدہ کرتا ہے پھر پوری راتھ ادھر ہی پڑھا رہتا ہے اور صبح جب ہوتی ہے تو اللہ سے اجازت لیتا ہے اور پھر وہ چڑھتا ہے اب بتائیں کہ اگر رسول اللہ سائنس میں بیک فوٹ پہتے تو رسول اللہ نے اس طرح کی جھوٹی بات کیوں کی ٹھیک ہے جن حدیثوں کی بیس کے اوپر آپ دن رات بابوں کو اور باقی چیزوں کو جھوٹ ثابت کرتے ہیں وہی حدیث یہ بھی کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ نے خود ایسی بات کیا جو کہ پیورلی گپ کی کیٹیگری میں آتی ہے کہ رسول اللہ نے بلکل بابوں کی طرح ایک گپ چھوڑی ہے جس بات کا رسول اللہ کو بلکل بھی نہیں پتا تھا ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں نیوٹن یا آئنسٹین کی ڈسکوریز کا تانہ رسول اللہ کو نہیں دیا جا سکتا لیکن یہ عبدالقادر جلانی کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے مگر بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی ایک حدیث بتائی تھی کہ رسول اللہ نے بھی سائنس کے بہت سے غلط کلیم کی ہیں زلزل گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں سورج جا کے اللہ کے تخت کے نیچے سجدہ کرتا ہے بیماریاں اللہ کا عذاب ہوتی ہیں اور ایسی بہت سی چیزیں رسول اللہ نے بہت سے ایسے دعوے کی ہیں جو کہ سائنس کی قسوٹی پہ سو فیصد جھوٹے ہیں انہی بابوں کی طرح جن بابوں کے خلاف آپ ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ بابوں تک بات کرتے ہیں اور بابوں کو آپ بڑا کرٹیکل ہی دیکھتے ہیں انہیں سائنٹیفکل ہی ان کی باتوں کو ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں مگر بریک آپ رسول اللہ پہ without any reason لگا لیتے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ تب سچے ہوں گے کہ جس ڈگری کے تحت بابے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اسی ڈگری کو رسول اللہ پہ اپلائی کیا جائے اور رسول اللہ سچے ثابت ہوں مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈگری بابے پہ اپلائی کریں اور رسول اللہ پہ اپلائی کریں دونوں برابر جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں اس لئے انجینئر صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بابوں تک بات کر کے آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انجینئر صاحب آپ بہت بڑی منطقی بھیمانی کر رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ بریک لگا رہے ہیں اور جس طرح بابوں کی بات ساری کی ساری دعویٰ ہی دعویٰ ہے کلیم کا ثبوت کوئی نہیں دیتے اسی طرح رسول اللہ بھی سب دعویٰ ہی دعویٰ ہے موسیٰ بھی دعویٰ ہے دنیا کا ہر نبی جتنا بھی آپ کے قرآن میں لکھا ہے سب کچھ دعویٰ ہے اور ان کے جتنے بھی موجزات ہیں ان کا زیرو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اور ایویڈنس نہ بھی ہو تو یہ سارے اللوجیکل ہیں ٹھیک ہے پھر اس سے آگے بات ہے میٹا فیزکس کے امام رسول اللہ پھر میں نے آپ کو کہا کہ رسول اللہ کو میٹا فیزکس کے لفظ کا میٹا بھی نہیں پتا تھا بلکہ میم بھی نہیں پتا تھا ایم بھی نہیں پتا تھا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ ایسی باتیں نہ کریں گے مزاہر کا خیز باتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر پھر ہم کوئی اور زیادہ بات کریں گے تو پھر آپ ہمیں گستاخر رسول مشہور کرنیں گے ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے کہ ایسی باتیں نہ ہی کیا کریں مزاہر کا خیز تاکہ ہمارے بھی موزے کوئی ایسی بات نہ نکلے ٹھیک ہے جی پھر اس سے آگے بات ہے کہ ایسے بابے تھے جو نیچے دیکھتے تھے تو سات زمینیں پار ہو جاتی تھی اور ان کو تیل نہیں ملتا تھا یا پھر رسول اللہ کو تیل مل گیا تھا بابے کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ملتا تھا تو رسول اللہ کو مل گیا تھا اگر رسول اللہ آپ کہیں گے نہیں رسول اللہ نے تو یہ کلیم نہیں کیا تھا مگر رسول اللہ نے تو سات اسمانوں پہ بھی جانے کا کلیم کیا تھا نا بابا تو کہتا ہے کہ وہ نگاہ مار کے سات زمینیں دیکھ لیتا ہے تو رسول اللہ تو سات اسمانوں کی سیار کر رہے تھے اور آپ میراج کو درست مانتے ہیں غامدی صاحب جو ہیں وہ میراج کو جو ہے وہ ایک خواب مان لیتے ہیں کئی بار اور کچھ اور ایسے لوگ ہیں ان سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا مگر آپ سے کیا جا سکتا کیونکہ آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں آپ میراج کو درست مانتے ہیں مسئلہ یہاں کہ اگر بابے سات زمینیں دیکھ لیتے ہیں سنیچے اور انہیں تیل نہیں ملا تو رسول اللہ بھی تو سات اسمان تک ہوائے تھے ان کو کوئی شابیاں نہیں ملا ان کو کوئی سیارہ نہیں ملا کوئی ان کو مارز نہیں ملا ان کو سیٹرن جوپیٹر پلوٹو کوئی بھی نہیں ملا ٹھیک ہے ان کو کوئی بلیک ہول نہیں ملا جاتے ہوئے پھر اس کا مطلب ہے کہ بابے تو صرف چھوٹی کپ مار رہے تھے کہ نگاہ ماری ہو سات زمینیں دیکھ لی تو پھر رسول اللہ تو بڑی کپ مار رہے تھے کہ میں سات اسمان ہوا ہوں مگر ان کو پھر بھی نہیں پتا چلا کہ زمین گول ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ زمین سورج کے گھردگونتی ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ تو اس سے بڑی گپیں چھوڑ رہے ہیں جن گپوں کے اوپر آپ آپ بابوں کا مزاق اڑا رہے ہیں منجیلی صاحب اپنی منجیت تھلے سوٹا پھیرو پلیز کیونکہ آپ جو اللوجیکل باتیں کرتے ہیں یہ جو آپ کی بریک ہے رسول اللہ پہ اس کا لوجک سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ آپ کو میں نے ابھی پرنسپل بتا دی ہے لوجک کا پرنسپل کیا ہے مگر ظاہری بات ہے کہ آپ تو اللوجیکل پرنسپل سیٹ کرتے ہیں اور آپ کی اللوجیکل باتیں لوگوں کو دکھانا میرا فرض ہے آپ کا ڈبل سٹینڈڈ یہ ہے کہ آپ اسی پرنسپل جس پرنسپل کے تحت ان بابوں کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں وہ رسول اللہ پہ آپ نہیں لگائیں گے کیونکہ جیسے ہی آپ لگائیں گے رسول اللہ بھی اتنے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے میرے پاس یا کسی بھی عقل رکھنے والے انسان کے پاس اس بات کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بریک رسول اللہ پہ لگا دے کوئی وجہ نہیں ہے اگر ہم مانتے ہیں کہ باقی ہر کوئی گاپ مار رہا ہے تو ہم کسی بھی رسول کے موجزوں کو بھی گاپ سمجھ سکتے ہیں بلکہ ہے ہی گاپیں ہیں فرادیہ تھے پرانے کے سب کے سب ٹھیک ہے پھر وہ کہتے ہیں جادوگروں کو پتا تھا کہ اصل کہاں نہیں کیا ہے موسیٰ کے بارے میں کہ جادوگر سب سے پہلے ہی مان لے آئے تھے تو مسئلہ یہاں کہ وہ بھی فرادیہ تھے وہ بھی فرادیہ تھے انہیں سوچا ہوا کہ ہاں جی موسیٰ سے کچھ سیکھ لیں اگر اس طرح کی بات کروں مگر دوسری بات یہاں کہ موسیٰ کبھی مصر میں نہیں رہا بھائی کوئی مصر میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کیا موسیٰ کا موسیٰ ایک لیجنڈری فگر ہے صحیح ہے یہ اندینئر صاحب جتنی بھی باتیں آپ کرتے ہیں ان کا دور دور تک لوجک سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا سچائی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ اندی تقلید جس کو کہتے ہیں نا یہ وہی ہے مولوی بھی اندی تقلید کرتا ہے تارک زمیل بھی تارک مسود بھی تکی عثمانی بھی کوکب نورانی بھی یہ سب اندی تقلید کرتے ہیں اور انجینئر صاحب آپ بھی اندی تقلید کرتے ہیں مگر آپ ناٹک کرتے ہیں صرف اور صرف کہ آپ اندی تقلید نہیں کرتے ہیں آپ منطق کی بات کرنے کا ناٹک کرتے ہیں مگر منطق کی باتیں آپ کی بھی نہیں ہیں ملہ کی باتیں لوجیکل نہیں ہیں اکل کی قسوٹی پہ پوری نہیں اترتی ٹھیک ہے جی سونجینیہ صاحب ضرور ان باتوں پہ سوچئے گا اور اپنی باتوں کو تھوڑا سا اور فلٹر کریں ذرا اچھی ایکسکیوزز اور گھڑیں ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کیونکہ ابھی جتنی باتیں ہم آپ کی دیکھ رہے ہیں وہ لوجک منطق اقلیت اور سائنس کی قسوٹی پہ پوری کسی صورت بھی نہیں اترتی ایک آخری بابا بچا کے آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے اس بابے کو بھی دریا برد کریں اور اقل اور منطق کی طرف آئیں سائنس کی طرف آئیں کیلیں جی دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی جنینیہ صاحب تک میرا پیغام پہنچ جائے گا مجھے امید ہے آپ سب کو میری طرف سے عداب شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپوک کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے